پنچائت حلقہ کینٹی بی آج ہم یہاں سب ڈیوزن درماری میں آئے اور میرے ساتھی سرپینچ تین چار تھے اور کافی لوگ یہاں پہ کٹھے ہوئے تھے اور ہم نے ایس ڈی ایم آج تو بسیکلی ہم نے پروٹیسٹ رکھا تھا ایس ڈی ایم صاحب سے ہماری بات ہوئی اور انہوں نے ہمیں یقین دلوایا کہ میں جو بھی آپ کا جنمن ایشو ہوگا اس پر گور کروں گا اور ہم نے اپنا میمورانڈم جو ہے پیش کیا ہے میری ریکویسٹ ایس ڈی سی میڈم ریاسی سے ہے میڈم آپ اس کمیٹی کی چیئرمن ہو آپ نے چندگڑھ والے لوگوں کو ٹینڈر دے دیا آپ کو پتہ نہیں ہے پنچائتوں میں گریب لوگ بستے ہیں آپ اگر سلال والے ہی پنچائت کو اس کا ٹینڈر دیتی تو پنچائت میں ریونی پنچائت کا کلیکٹ ہوتا اور اس پنچائت میں سرکار کے فنڈ کی ضرورت نہیں ہمیں پنٹ تھی پہلے سرکار ہمیں دے کیا رہی ہے پنچائت میں پچیس سے تیس لاکھ ہمیں فنڈس دے رہی ہے تو میری یہ ریکویسٹ ہے جیسے سلال ڈیم ہماری بجلی تھی وہ انہوں نے باہر دوسری سٹیٹوں میں دے دی ہے لہٰذا ہمارے پہ کچھ نہ کچھ تو رحم کیجئے گا اور جیسے میڈم نے کہا کہ آپ ڈی ایم او سے بات کیجئے گا میں نے ڈی ایم او سے بات کی تو اس نے صاف لفظوں میں کہ اس میں میرا رول ہی کچھ نہیں ہے یہ تو پینچ سر پینچوں کو لوگوں نے ووڈ دیئے گئے ہیں اور فنسلے آپ ڈیسٹرک میں بیٹھ کے خود کرتے ہو ہمارا کیا رول ہے پھر تو آپ پنچائتوں کو بچلاو تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اتنی منمانی نہیں ہونی چاہیے ڈیسٹرک ایڈمیسٹریشن کو پبلک کی بات سننی چاہیے ہم پبلک کے چنائیں دے ہیں لوگوں کو جو بھی پبلک کے سوال جواب ہم نے دینے ہوتے ہیں اور آپ اپنے لیول پہ بیٹھ کے کسی کو دس رپے ریٹ فکس کرتے ہو کسی کو ستارہ رپے یہ کون سا انصاف ہے تو میری ریکویسٹ ہے ہم پندرہ تریکی تک ویٹ کریں گے جیسے ایڈیم صاحب نے بتایا ہے اگر اس مدے پہ کوئی مسئلہ خال نہیں ہوتا ہے تو ہم ایک آدھ اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں ہمیں فکر ہوگا ہم اپنی پبلک کے لیے اپنی جان کربان کر دیں گے سب سے پہلے آپ کا شکریہ میڈیا کا جو ہر علاقے میں جا کے خبر ہماری سٹیشن تک پچھاتے ہو سب سے پہلے میں جو مائننگ کا مسئلہ ہے جو ریٹ انہوں نے فکس کیا ہے ساڑھے ستارہان پہ پر فٹ ریٹ جو انہوں نے فکس کیا ہے اسے ہماری جو غریب عوام ہیں جو غریب جمتا ہے جو پی ایم ای وائی کے مکان بن رہے ہیں وہ کیسے خریدیں گے اس ریت اور بجری کو اور کیسے بنائیں گے اس لیے میری سرکار سے گزارش ہے کہ آج ہم ایس جیم صاحب کے پاس ملنے کے لیے آئے تھے میرے ساتھ ساتھی سرپینچ بھی ہیں باقی جتنے بھی لوگ جہاں پہ آئے تھے ہم نے پندرہ تاریخ کا ٹائم دیا ہے ان کو اگر یہ مسئلہ پندرہ تاریخ سے پہلے ایڈمنسٹریشن نے حل نہیں کیا تو ہم جو بہت بڑا اندولن کریں گے چاہے اس کے لیے ہمیں جو کچھ کرنا پڑے وہ ہم کریں گے کیونکہ یہ لوگوں کا مسئلہ ہے یہ گریم عوام کا مسئلہ ہے سرکار کے کان تک کوئی یوں نہیں رنگ تھی کیونکہ سرکار سننے کو تیار نہیں ہے آپ اتنپور کی بات کرو وہاں پہ ساڑھے پانچ روپے فٹ جو سہینڈ ہے جب بجری مل رہی ہے سامبہ سے ہم نے پتا کیا وہاں پہ ساڑھے تین روپے مل رہا ہے جمو جمو میں چھے روپے مل رہا ہے کیوں ہمارے ڈسٹرک ریسی کو سب سے زیادہ ریڈ لگا رہے ہیں دیکھئے سر ایک لاکھ چیتر جا رپے نہیں آتا ہے ایک لاکھ جو تیس جا رپے کیش دیں گے وہ بارہ جا رپے بات روم کا دیں گے اور نبے ڈیس جو ہے وہ بیجز دیں گے وہ لیور وہ لگ سے دیں گے وہ تو اس سے تو یہ مکان باننی پائیں گے آج سرکار کیا کر رہی ہے روز نوٹس نکال رہی ہے کہ مکان بناو گریب آدمی جو ہے وہ کیسے بنائے گا یہ مکان کیا ایک لاکھ تیس جا رپے مکان بن سکتا ہے ایک لاکھ تیس جا رپے میں ایک روم نہیں بن سکتا ہے تو مکان تو بنانا دور کی بات ہے اس لیے میری دوبارہ ایڈمیسٹریشن سے یہ گزارش ہے کہ اس پہ کچھ سوچیں ہماری جنتہ جو گریب عوام ہیں لٹنے سے بچائیں آنمہ منصر پینچ درماری مچائے تھرو ایڈو تو آج ہم یہاں پہ کٹھے ہوئے کیونکہ ہمارے لوگوں کی پریشانیاں ہیں کیونکہ ہم آئی تک ڈمان کرتے رہے یہ جو بجری ریت کا مسئلہ تھا ایک سال سے ہم یہ متواتر گورنمنٹ سے انتظامیاں سے ہیں یہ ڈمان کرتے رہے کہ ہمیں یہ جاتو پنچائت والوں کو دی جائے تو یہ جتنا بھی اس پر بہنڈ لگا ہوا تھا بجری پر لیکن کال پرسوں سے یہ سننے میں آئے جو ایک ٹینڈر کھل گیا ہے یہاں سلال والی سائٹ تو وہ بیس ہزار میں پندرہ ہزار میں گاڑی جو اس میں جو سائٹ پر جو پہنچے گی گریب آدمیوں کو اس وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہو گئے کہ گورنمنٹ نے بہت بڑا ایک قدم اٹھایا تھا جو پی اے می وائی کے مکان بنانے تھے گریب لوگوں کے لیے اس کے لیے سرکار پیسہ دے رہی ہے لیکن یہ بات سن کر اتنی مہنگائی کی وہ لوگ بلکل مایوس ہو کر رہے گئے کہ یہ کس طرح ہم یہ مکان یہ جو گریب لوگ ہیں ہم کس طرح بنائیں گے اتنی مہنگائی میں تو ہم گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے بارے پھر نظر ثانی کی جائے تو یا تو یہ پنچائت کے حوالے جہاں جہاں ہے جس طرح ارناس میں ہے درماڑی میں ہیں تو جا سلال میں ہیں چند پنچائتوں میں یہ بجری ریتا جو مائننگ کا ہے تھوڑا بہت چل سکتا ہے کام وہ پنچائتوں کے حوالے کیا جائے تاکہ گریب لوگ جو ہیں وہ اپنے مکان پی اے می وائی کے بنا سکے ایس ڈیم صاحب کو آج ہم نے یہ ایک ریٹن میں ایک میمورنڈم پیش کیا کہ پندرہ جنوری کے اندر ہمارے یہ مطالبے حل نہیں ہوتے ہیں گریب کی اس آواز پر اگر گور نہیں ہوتا ہے تو پھر ہم پندرہ جنوری کو یہاں پروٹسٹ کریں گے ایک چکا جاں پروٹسٹ کریں گے روڑ میں اتریں گے ہم سب لوگ اگر ہمارے مسائل جتنے بھی ہیں حل ہو جائیں گے تو گورنمنٹ کا جو ہے ہم انتظامیہ کا شکریہ ادا کریں گے ہمارے پندرہ جنوری سے اگر جو بھی ہمارے یہ مسائلیں یہ حل ہو جائیں